اقیدت و محبت کے لائق فخر الاولیاء رئیس السوفیاء اس محفل مقدسہ کے بانی اور دائی سبحان اللہ اس چمنستان چورا شریف کے رکھوالے اور محافظ سبحان اللہ 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 اس برکز کے بانی سجادہ نشین حضرت کبلا پیر صاحب سبحان اللہ اور انتہائی محبت اور عقیدت کے لائق سابزادہ والا مرتبت سبحان اللہ اور دیگر علماء مشایخ سادات خصوصاً سبحان اللہ مشایخ چورا شریف سبحان اللہ 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 اور عاشقانِ رسول غلمانِ آل و اصحاب سبحان اللہ سبحان اللہ متعلقینِ آستانہِ علیہ چورا شریف سبحان اللہ سامین و حاضرین السلام علیکم و رحمت اللہ و رحمت اللہ و برکاتہ یہ کوئی تصنع و بناوٹ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دل سے کہہ رہا ہوں کیا بات کہ یہاں پہنچنے سے پہلے اتنا تو جانتا تھا کہ جس محفل میں جا رہا ہوں وہ عرص شریف کی محفل ہے سبحان اللہ مگر یہ جو نظارہ اور منظر دیکھ رہا ہوں اللہ 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 یہ میرے خواب و خیال میں نہیں تھا سبحان اللہ مرحبا کیا بات کیا بات کیا بات آستانوں پہ عرص کی محفلوں میں جانا آنا رہتا ہے سبحان اللہ بشاہ تو یہی سوچا تھا عرص کی محفل ہے مریدین آئے ہوں گے گلی کوچوں میں گھوم رہے ہوں گے کوئی ڈکڈکی بجا رہا ہوگا کوئی ناچ رہا ہوگا تو چند ایک بندے جو ہیں وہ بیٹھے ہوں گے وعد سننے کے لیے مگر یہاں جب سے میں اس آستانہ کے حدود میں داخل ہوا ہوں تو تو دیکھ کر پتا چلا صرف دیکھنے سے آستانے کی طرف آتے ہوئے کہ کوئی اللہ والا سنت کا پابند سبحان اللہ 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 رسول اللہ کے عشق و محبت کے سمندر میں خوطہ زنی کرنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 یہاں جلوہ گر ہے جو صرف قول اور زبان سے لوگوں کی اصلاح نہیں کرتا بلکہ اپنے عمل سے بھی سبحان اللہ 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 جتنے حضرات دور دور تک آتے جاتے نظر آئے کیا بات سب پر سبحان اللہ نبی پاک کی اتباع کا اثر نظر آیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سر ڈھاپے ہوئے لباس پورا شریفانہ سبحان اللہ وہ جو بات بزرگوں کے ارشادات میں صوفیہ کے ارشادات میں سنی تھی بلکہ حدیث کا مفہوم ہے جہاں کوئی ذاکر بیٹھ جاتا ہے اللہ والا اللہ کا ذکر کرنے والا سہرا میں بیٹھ جائے جنگل میں بیٹھ جائے پہاڑوں میں بیٹھ جائے واہ 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 گرد گرد کا سارا علاقہ اور مخلوق کا ذرہ ذرہ اللہ اللہ بھارے ہی ذکر کرنے لگ جاتے ہیں اللہ ذکر ذکر اللہ 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 رسول ہزباللہ کا مقصد میاں تنفیدہ جافیدہ مصطفا قبول ہومے جافیدہ ساتھ عشق مصطفا قبول ہومے جافیدہ ساتھ عشق مصطفا ہزباللہ کا مقصد میاں ہزباللہ کا مقصد میاں ہزباللہ کا مقصد میاں قبول ہومے جافیدہ ساتھ عشق مصطفا تلفیدہ جافیدہ یہ جو منظر ذہن میں نقص ہوا ہے یہ جلدی جلدی اب مٹے کا نہیں یہاں نظارہ ہی کچھ اور ہے سامین حاضرین جو ہیں بیٹھتے ہیں نا بجمہ لگا ہوتا ہے کوئی سویا ہوتا ہے کوئی پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہے کوئی آپس میں گپ شب لگا رہا ہے یہاں تو قیفیت ہی کچھ اور ہے اللہ 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 یہ حضرت بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ یہ کہاں رہتے تھے جی سبحان اللہ چورہ شریف کس ظلے میں اٹک میں میں بھی پیدائشی اٹکی ہوں سبحان اللہ واجبہ اس وقت اس کو کیمبل پور کہتے تھے تو ہمارا ظلہ کیمبل پور یہ تھانا چونترہ ہے نا ہمارا راولپنڈی کے بعد یہ کیمبل پور کے ساتھ منسلک تھا تاثیل ہماری فتح جنگ ہوا کرتی تھی تو وہ بابا جی علی رحمہ وہاں رہتے چورہ شریف میں اب بھی وہیں آرام فرما ہیں سبحان اللہ چرچے ان کے یہاں گجرہ والا میں ہو رہے ہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت منکل ساتھی نعرہ رسالت نعرہ تحقیب نعرہ حیدری نعرہ خوشیہ آستان آریا چورہ شریف آستان آریا چورہ شریف صرف یہاں نہیں بہت سارے شہروں میں دیاتوں میں ان کے چرچے ہو رہے ہیں سبحان پہ نعرے ہیں ان کے چرچے ہیں دلوں میں محبت ہے راز کیا ہے وہ وہاں ہیں پھر سال ہاں سال ہو گئے وہ دنیا سے جلوہ گر ہو گئے عالم برزخ میں راز یہ ہے دلوں میں محبت اس لیے ہے بخاری شریف کی حدیث اللہ کریم جب کسی سے محبت فرماتا ہے اِزَا اَحَبَّ اللَّهُ الْعَابْدِ سبحان اللہ کالالی جبرائی یا جبرائیل اَحْبَبْتُ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ اللہ پاک جب کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اپنا ولی بنا دیتا ہے جبرائیل یا امین کو فرماتا ہے جبرائیل میں فلا بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاہ یہاں حدیث میں تو کنایا اشارہ استعمال ہوا میں فلا بندے سے محبت کرتا ہوں اللہ کریم یہ کنایا نہیں استعمال فرماتا جبرائیل کے سامنے اپنے اس محبوب کا نام لے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاہ نام لیتا ہے اے جبرائیل میں خواجہ نور محمد چورائی سے محبت کرتا ہوں ہاتھ سبحان اللہ ایسا جو را شریف بیران یبیر رکل اللہ حقیقت اللہ اکسا سازا حقیقت اللہ حقیقت اللہ حمد 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 محبت مستقا قبول حمد حمد بگر اس کے مستقا قبول حمد 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 محبت مستقا قبول حمد 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 سبی جوانی سبی جان قبول حمد 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 فیحبہو جبرائی اللہ کے حکم پر پھر جبرائیل بھی اللہ کے اس معبوب سے محبت کرنے لگ جاتا ہے سمہ ینادی فی اہل السما پھر جبرائیل اللہ کے حکم سے آسمانوں میں اعلان کرتا ہے رب کے حکم سے اے آسمان والو اے فرشتو اے نوری مخلوق فلا بندے سے اللہ محبت فرماتا ہے میں بھی محبت کرتا ہوں فاہبو ہو تم بھی سارے اللہ کے اس معبوب سے محبت کریں سبحان اللہ سبحان اللہ سمہ یودہ لہ القبول فی آلِ الارد پھر اس بندے کی مقبولیت اور محبت زمین والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے اس لیے ہمارے دلوں میں محبت ہے کہ اللہ نے ڈالی سبحان اللہ رہ گیا زبان پہ چرچے قرآن میں اللہ کریم ان کا وعدہ ہے فذکرونی یذکر کو تم میرا ذکر کرو تو میں پھر تمہارا چرچہ کروں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو وزرت بابا جی رحمت اللہ تعالی نے ساری زندگی رب کا ذکر کیا اب اللہ پاک اپنا وعدہ نبا رہا ہے وہ مخلوق کی زبان سے اپنے اس محبوب کا چرچہ اور اللہ کا کوئی بھی ولی ایک تو پکا مومن ہوتا ہے کوئی غیر مومن ولی نہیں ہو سکتا اللہ اللہ بے شک اللہ زین آمن نمبر دو وقانو یتکون مومن ہو کے پھر فاسق فاجر نہیں ہوتا متقی پرہزگان اللہ اور رسول کے حکم پر عمل کرنے والا رسول اللہ کی سنتوں کا پیروکار حقوق اللہ میں بھی سب سے آگے حقوق لباد میں بھی کوتائی نہیں کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ نمبر تین علم شریعت سے جاہل نہ ہوگا اللہ بے شک نہیں ہوگا علم شریعت کا ماہر ہوگا کسی کے پلے کوئی شیعہ ہو تو دوسروں کو دے سکتا ہے پیاسے کو پیاسے کو پانی وہی دے گا جس کے پاس ہوگا بھوکے کو کھانا وہی کھلائے گا جس کے پاس ہوگا ننگے کو کپڑے وہی پہنائے گا جس کے پاس ہوں گے اور شریعت وہی تقسیم کرے گا روحانیت وہی تقسیم کرے گا جس کے پاس زخیرہ ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ اور آخری دولت جو شرط ہے ولی کے لیے محبت رسول محبت رسول شرط ولایت ازا فات شرط فات مشروط شرط نہ ہو تو مشروط محبت رسول نہ ہو کوئی شخص ولی ہو نہیں سکتا ہاں محبت رسول کے مراتب پھر مختلف ہیں سب ایک جیسے نہیں ہوتے بعض محبت رسول میں دوسروں سے بڑھ کے ہوتا ہے بعض اس سے بڑھ کے ہوتا ہیں بعض وہ ہوتے ہیں خواس اور علیاء اور غوث کتب علماء بھی ان کے مرید ہوتے ہیں حضرت قبلہ بابا جی کا شمار ان میں ہوتا ہے جن کے مریدوں میں خود غوث کتب عبدال ولی محبت مرید 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 مجھے مجھے حکم ہوا تھا حضرت قبلہ پیر صاحب کی طرف سے کہ محبت رسول پر سبحان اللہ اور چالیس منٹ تو میں ذرا کھو گیا تمہید میں میں آیا تو تھا گجران والا میں چلا گیا میں چورا شریف سبحان اللہ جو کہ محبت رسول پر مفتگو کرنی ہے تو یہ حسن اتفاق اچھا ہوگی اللہ محبت رسول کے مرکز سے ہو آیا بابا آپ مفتگو سبحان اللہ مرکز سے بابا جی کی بارگاہ سے محبت کی بھیق لے آیا بہت خوب اب محبت رسول پر چار نکتے بیان کرنے ہیں نمبر ایک محبت رسول کی اہمیت کیا ہے شریعت میں سبحان اللہ کتنی اہم چیز ہے یہ نمبر دو محبت کسی سے کسی کو ہوتی کیوں ہے اللہ اللہ یعنی اسواب محبت نمبر تین محبت رسول کی نشانیاں کیا ہیں سبحان اللہ دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے نمبر چار محبت رسول کی دولت جسے ملی اسے انعام کیا ملتا ہے سبحان اللہ چار تو اب وہ چونکہ وہ ٹیم تھوڑا تھا نا تو ادھر چلا گیا وہ روحانی سفر واپس آیا ہوں اس پاس تے اب تقریر اور خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور میں ٹیم کا خود بڑا پاپا ہوں انشاءاللہ مجھے سارے جانتے ہیں آتا بھی ٹیم پر ہوں جاتا بھی ٹیم پر ہوں سبحان اللہ سنائے میری آتا بھی ٹیم پر ہوں جاتا بھی ٹیم پر ہوں مگر آج پہلی دفعہ حضب اللہ چورائی میں آیا ہوں یہاں قانون بدلنا پڑا آیا اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے میرا خود یہ ہے آتا بھی ٹیم پر جاتا بھی ٹیم پر آج کچھ ذابطہ بدل گیا آیا تو ٹیم پر ہوں اللہ 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 حکم ہوا تھا عشاء سے پہلے آجا سات بجے تک پہنچ جاؤ پہنچ گیا مگر جاؤں گا ٹیم پر نہیں اجازت جب ملے گی چلا اللہ 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 رسول کی اہمیت بیان ہوئی سورہ توبہ میں آیت کریمہ خطبہ میں پڑی تھی اللہ پاک نے فرمایا مابو پورا قرآن ہی میرے احکام ہیں سبحان اللہ پر بعض احکام ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے سے زیادہ اہم ہوتے ہیں اس کی نشانی یہ ہے کہ شروع میں اللہ کول فرما دیتا ہے سبحان اللہ میرا تو حکم ہے ہی نا پر تُو اپنی زبان سے اعلان کر دے سبحان اللہ تاکہ اس کی اہمیت اور بڑھ جائے اللہ 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 نے فرمایا مابو کول فرما دے لوگوں کو اے لوگوں یہ جن چیزوں سے تمہاری طبی اور فطری محبت ہوتی ہے بحثیت انسان بحثیت انسان بندے کو آٹھ چیزوں سے محبت ہوتی ہے سبحان اللہ بحثیت مسلمان نہیں جو بھی انسان ہے چاہے مومن ہے کافر ہے اس کو آٹھ چیزوں سے محبت نمبر ایک ماں بابا بابا اجداد نمبر دو اولاد نمبر دو تین بہن بھائی سبحان اللہ نمبر چار زوجین کی آپس میں محبت نمبر پانچ عشیرت اکم کمبہ قبیلہ نمبر چھے وہ جو مال تم کماتے ہو کمائی بڑی محبت کرتے ہو نمبر ساتھ وہ اموال اکم طرف تم ہوا وَتِجَارَتُن تَقْشَوْنَكَسَادَا سبحان اللہ تجارت کاروبار جس میں کھاٹے کا ہر وقت تمہیں کھٹکا لگ رہتا ہے کئی خسارہ نہ ہو جائیں کھاٹا نہ ہو جائیں نمبر آٹھ وَمَسَاكِنُوْ تَرْدَوْنَهَا سبحان اللہ یہ کوٹھیاں بلڈگیں محلات جنہیں دیکھ دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہو ان سے محبت تمہیں ہے ہونی چاہیے تمہاری فطرت میں رب نے ڈالی ہونی چاہیے لیکن خبردار اللہ ان کی محبت کہیں اللہ اور رسول کی محبت سے بڑھنا جائیں اللہ 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 اور رسول کی محبت پر غالب نہ آ جائیں اللہ اللہ اگر ان چیزوں سے محبت اللہ اور رسول کی محبت سے زیادہ ہو گئی فتربس ہوں پھر انتظار کرو حتی آیاتی اللہ بے عمرے حتیٰ کہ اللہ اپنا قہر و غزب تم پہ نازل فرما دے منتظر رہو معلوم ہو گیا ماں باپ حال اولاد کنبہ قبیلہ کاروبار سب سے محبت ہماری فطرت میں داخل ہے جی جی پر ماں باپ کی محبت بھی رسول اللہ کی محبت سے ہیچ اللہ اللہ اولاد کی محبت بھی کم بشاروبار کنبہ قبیلہ ان سب کی محبتوں پر غالب رسول اللہ کی محبت ہو سبحان اللہ ورنہ اللہ کے کہر و غزاب کا خدشہ ہے اور آگے اللہ نے فرمایا ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایتی نہیں دیتے وَاللہُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِ تو معلوم ہو گیا ان سب چیزوں سے بڑھ کر محبت رسول اللہ سے سبحان اللہ بے شک وہ جس چیز کی محبت میں کمی آئے اللہ اللہ تو اللہ کا کار و غزاب نازل ہونے کا خدشہ ہے وہ کتنی اہم شہر ہو حدیث بخاری شہر سبحان اللہ قرآن مجید کے بعد دنیا کی صحیح ترین کتاب بخاری شہر سبحان اللہ رسول اللہ نے اپنی محبت کی حمیت کو خود بیان فرمایا ارشاد فرمایا لا یؤمنوں احدوں کو سبحان اللہ کوئی ایک بھی تم ایسے مومن نہیں ہو سکتا کوئی کیا بات لا یؤمنوں احدوں احد نفی کے تیر نکرہ کوئی ایک دنیا میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا کب مومن ہوگا فرمایا اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی حتی اکونا حفو الیہ میں والد ہی وولد ہی ونا سے اجمائی جب تک ماں باپ اولاد پوری کائنات کے لوگوں سے بڑھ کر محبت میرے ساتھ نہ کرے کیا بات بلکل مومن نہیں ہو سکتا اللہ اللہ کوئی بندہ کہے جی سو سال کسی نے نمازیں پڑی ہیں پچاس حج عمرے کا رایا ہے لاکھوں کروڑوں صدقہ خیرات کر دیا روزے رکھے جاد کیا یہ کیا وہ کیا تو رسول اللہ کی محبت میں کوئی کمی بیشی ہو گئی تو وہ مومن نہیں بھئی میں نہیں کہہ رہا کسی مفتی کا فتوہ نہیں سنا رہا اللہ اللہ خود رسول اللہ کا اپنا ارشاد ہے سبحان اللہ سرکار فرما رہے ہیں لا کچھ علماء نے تھوڑی تعویل کی یہاں تھوڑی تعویل کی یہاں شیخ بعض علماء نے تعویل کی کہ یہاں نفی اصل ایمان کی نہیں کمال ایمان کی نفی ہے کہ ایمان کامل نہیں ہو سکتا اصل تو ایمان ہو جائے گا مگر کمزور مگر حضرت شیخ ملہ علی کاری اور دیگر بزرک نے فرمایا نہیں حدیث مطلق ہے بے شک کہ اب الکل سرے سے مومن ہوئی نہیں نہیں ہو سکتا واہ واہ اب معلوم ہو گیا کتنی اہمیت ہے محبت رسول کی جس کے بغیر ایمان ہی نہیں سبحان اللہ بے شک مزید فرمایا رسول اللہ نے اسی بخاری میں سبحان اللہ رمایہ سلا سن من کن نفی وجد حلاوت الیمان سبحان اللہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اگر حاصل ہو جائیں کسی کو تو اس کو ایمان کی لذت اور مٹھا سبحان اللہ ان تینوں میں سب سے پہلی کیا ہے ان یکون اللہ رسول اللہ رسول سے محبت پھوری کائنات سے بڑھ کر کرے تب تو اس کو ایمان کی لذت آئے گی مزید مزید ایمان کی لذت خالب تھی سبحان اللہ سبحان اللہ پہلا نکتہ ہو گیا جناب محبت رسول کی اہمیت نمبر دو یہ ذرا میں ذابطہ بیان کرنے لگا ہوں ذرا انٹرنیشنل اللہ اللہ کسی کو کسی سے محبت کیوں ہوتی ہے عام اصول ذابطہ صرف رسول اللہ کی محبت کی بات نہیں کر رہا مطلقا محبت کا سبب کیا ہوتا ہے دنیا میں کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے حضرت قاضی ایازر امت اللہ تعالی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب الشفا اس میں لکھا اسواب محبت تھی کسی کو کسی سے محبت تین وجوہات کی بنیاد تھا نمبر ایک حسن صورت زہری طور پر شکل صورت پزا کتا خوبصورت ہو حسین ہو جمیل ہو اس کے زہری حسن و جمال کو دیکھ کر اس سے لوگ محبت کرنے لگ جاتے سبحان اللہ سبحان اللہ نمبر دو حسن سیرت سبحان اللہ زہری طور پر چلو میرے جیسے ایسے واجبی سا ہو نہ بھی زیادہ حسن و جمال ہو مگر اخلاق اچھے خسلت اچھی عمال اچھے سیرت اچھی تو اس کے حسن اخلاق اچھی سیرت اچھی خسلتوں کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرنے لگ سبحان اللہ نمبر تین انام و اخصان اللہ اللہ کوئی کسی پر انام کرے کسی پر اخصان کرے کیا بات کوئی اور اس سے محبت کرے یا نہ کرے جس پر اس نے اخصان کیا ہے وہ تو اپنے مخصن سے محبت کرنے لگ سبحان اللہ بشک تین اصباب محبت ان میں سے ایک بھی کسی میں پایا جائے تو اس کے ساتھ کچھ لوگ محبت کرنے لگ جاتے ہیں دو پائے جائیں تو اور زیادہ تینوں پائے جائیں تو اور زیادہ پہ پہ میں جس معبوب کی بات کرنے اللہ 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 یہ ایک نہیں دو نہیں تینوں کے تینوں اسباب ہمارے آقا امام الانبیاء محمد مصطفی سبحان اللہ اور کم تر درجے کے نہیں اللہ اللہ وجہ الکمال اللہ 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 زہری صورت ایسی حضرین کیا بات کائنات میں کسی کی عزیز صورت سبحان اللہ صیرت ایسی جس کی مثالیں قرآن میں رب نے سبحان اللہ کمال نام احسان ایسا لا ورب العرش جس جو ملا ان سے ملا اللہ اللہ پٹتی ہے کون این میں نعمت رسول اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر دون حج کے نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ تحقیر نعرہ حقری آسان آلیہ چورا شریف تن فضا جا فضا سبحان سبحان اس نے صورت کی جلک آپ دکھا دوں اللہ سرکار کا ظاہری حسن کیسا تھا کیا بات تو ظاہر ہے دیکھنے والی شے ہو تو اس کے بارے میں سب سے مضبوط گواہی اس کی ہوتی ہے جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو تو میں گوائیاں چند پیش کر رہا ہوں دیکھنے والوں جنہوں نے دیکھا وہ کیا کہتے ہیں ایک باپا جی بزرگ سے آپی ہوئے اللہ اللہ کوئی تین سال رسول اللہ کی خدمت میں رہے حدیث سب سے زیادہ ان کو یاد ہے تین سال کار سات اجری میں آکے اسلام لائے غزو اللہ کے وصال تک سب سے زیادہ حدیث اسے یاد نام کیا ہے ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے لمبا چوڑا تعرف کراؤں تو شاید کل تک بھی نہ ختم ہو اور اگر مختصر بات کروں تو توجہ رہے ایک جملے میں تعرف کرا دوں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو نبی پاک کے مدنی مدرسے کے طلباء کا مانیٹر عبور ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سبحان اللہ نبی پاک کا مدنی مدرسہ صفحہ وہاں پڑھنے والے اصحاب صفحہ ان کا مانیٹر عبور ہے سبحان اللہ کیا کہتے ہیں عبور رہ رہ فرماتے ہیں مارا ہے تو شیعہ نقص عمر رسول اللہ سبحان اللہ سلکار سے پڑھ کر حسین و جمیل میں نے تو کوئی نہیں دیکھا اللہ 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 ابو ریرہ کہتے ہیں جب نبی پاک کبھی مسکرہ پڑے ہس پڑے نورانی دانتوں کا کچھ حصہ کون سے دانت چٹے داند موتی دیاں ہیں اللہ اللہ وہ نورانی دانتوں کا کچھ حصہ ظاہر ہو جائے ان سے جو نور کی شوائیں نکلتی ہیں جس دیوار پہ پڑ جائیں وہ دیوار بھی نورانی ہو جاتی سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ہند ابن ابی حالہ سیابی ہے رسول ہند ابن ابی حالہ واجبہ سیدہ فاطمت الزہرہ خاتون جنت کے بھائی حسنین کریمین کے ماموں و ام المومنین سیدہ خدیجت القبرہ کے بیٹے پہلے شہر سے ہند ابن ابی حالہ کہتے ہیں یا تلال و وجہوہ تلال و القمر لیلت البدر واجبہ نبی پاک کا چہرہ تو یوں چمکتا ہے جیسے چودوی کا چاند ہے واہ 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 حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ سبحان اللہ انہوں نے تفسرہ تھوڑا سا اسے مختلف کیا چودوی کے چاند وہ کہتے ہیں میں تو رسول اللہ کی زیارت کے لیے گیا اور اتفاق سے چودوی رات کو کیا بات کیا بات رات چودوی تھی چاند پورا جوبن اور عروج پر اللہ اللہ نبی پاک کی نظر میں نے نبی پاک کے چہرے پہ نظر ڈالی واجبہ میرے ذہن میں خیال آیا لوگ کہتے ہیں حضرت کا چہرہ چودوی کے چاند جیسا ہے آج چودوی رات بھی ہے چاند بھی ہے آسمان پر حضرت کا چہرہ بھی سامنے ہے ذرا تقابلی جائزہ تو لے لو دیکھو تو سہی کیا بات کیا بات کہتے ہیں ایک دو دفعہ ادھر دیکھا ایک دو دفعہ ادھر میرے نزدیک لاکھوں کروڑوں چاند بھی اکھتے ہو جائیں حضور کے چہرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے سبحان اللہ نعرہ تدبیر نعرہ رسال نعرہ رسال آستانہ آلیہ چورا شریف حضرت اللہ کا مقصد کیا مولا علی شہرِ خدا فرماتے ہیں لم ارا قبلہو بسلہو ولا بات ان جیسا نہ پہلے کوئی نظر آیا ہے نہ آئندہ قیامت تک کوئی دکھائی دے گا اللہ اور حضرت احسان بن ثابت تو آپ کو پتا ہی ہے حضور صاحب نے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں وَأَخْسَنَ مِنْكَ لَمْتَرَ وَأَخْسَنَ مِنْكَ لَمْتَلِ دِلْنِ سَاؤُ حضور آپ سے بڑھ کر حسین تو میری آنکھ نے کبھی بھی کہیں بھی بالکل نہیں دیکھا دیکھتی کیسے آپ سے اب حسین تو کائنات میں کسی معنی جنہ ہی نہیں ہے وَأَخْسَنَ مِنْكَ لَمْتَرَ فرماتی ہیں لَوَّا مِ زُلَيْخَ لَوْرَا اِنَ جَبِينَهُ لَآصَرْنَ بِالْقَطْعِ الْقُلُوبَ عَلَى الْيَدِينَ اللہ کیا بات وہ مصر کی عورتیں جو یوسف کو زُلیخہ کو ملامت کرتی تھی اس نے یوسف کے بارے میں ایک چلک دیکھی یوسف انگلیاں کاٹ لی ہوت کاٹ لیے میرے مدنی تاجدار کہ حسن کی جلگ دیکھ دی پھر صرف انگلیاں کاٹنے پر بزارا نہ ہوتا پھر دل اور جگر کاٹ نعرہ اے تکمیر نعرہ اے رسالہ نعرہ اے تکمیر نعرہ اے حادری نعرہ اے خوصیہ آستان آریہ چورا شریف فیسان وزیر کنگا باوادی سرسا نشائق چورا شریف آمان اس نے ظاہر سیرت دیکھو جی جس کو حضرت کے بلا پیرزا فرمائیں جی یہ بڑی سونی شہ ہے ہو سکتا ہے کسی اور کو وہ سونی نہ لگی میں کہہ دوں جی بڑی حسین ہے کسی اور کو ہو سکتا ہے حسین نظر نہ آئے جس شہ کو اللہ حسین کہہ دے وہاں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَ میرے محبوب کا عصوہ سیرت حسین کیا بات ہے بہت خوبجی یہ تینوں اسباب محبت اعلیٰ درجہ میں پائے گئے ہیں میں شک اب مسئیبت یہ ہے دعویٰ ہر کوئی کر رہا ہے میرے دل میں محبت رسول ہے محبت نظر آتی نہیں کہ دیکھ لے کوئی بھی اس کے دل میں ہے کے نہیں اللہ والوں کی بات نہیں کر رہا عام طور پر محبت ہواسِ خمسہ ظاہرہ میں محسوس ہونے والی چیز نہیں اسے آپ ٹٹول نہیں سکتے چک نہیں سکتے سونگ نہیں سکتے سن نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے اب دعویٰ محبت کا ہر کوئی کر رہا ہے ہر فرقہ کہتا ہے ہمیں رسول اللہ سے محبت کر دیں تو ایسی پھر کوئی نشانیاں چاہیے جس سے پتا جانے تو رسول اللہ نے جہاں اور بڑی مہربانیاں فرمائیں یہ مہربانی بھی فرما دی حضور کو پتا تھا نا جھوٹے مدعی نبو بتائیں گے حضور نے خود نشانیاں بتائیں پہلی نشانی محبت کی سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث موجود ہے کنزل و مال میں جامع و صغیر میں سبحان اللہ نبی پاک نے فرمایا مان احبا شیئن اکسارا ذکر ہوں باہا سبحان اللہ باہے سنو محبت کی نشانی جو کسی سے محبت کرے محبت ہو سچی وہ پھر محبوب کا ذکر بڑی کسرت سے کرتا ہے اللہ وہ پھر یہ چالاکیاں نہ کرتا ہے نہ سنتا ہے نہیں جی بس وہ سبح سبح تو کر لینا چاہیے دوپیر کو تو نہیں کرنا چاہیے دوپیر کو کر لو لیکن رات کو تو نہیں کرنا چاہیے پست آواز میں کر لو اونچی آواز میں تو نہیں کرنا چاہیے بیٹھ کے کر لو کھڑے ہو کے تو نہیں کرنا چاہیے ہاتھ کھول کے کر لو ہاتھ باندھ کے تو نہیں کرنا چاہیے مشرق کو بھو کر کے کر لو مدینہ کی طرف بھو کر کے تو نہیں کرنا چاہیے نماز سے پہلے کر لو سلام پھیر کے نہیں کرنا چاہیے ازان دے کے کر لو پہلے نہ کرو کیا مسئیبت ہے پتہ چل گیا ان کے دل میں حب رسول نے جھوٹ مولتے ہیں اگر دل میں محبت رسول ہوتی پھر وہ کہتا دن ہو رات ہو صبح ہو دفیر ہو شام ہو خان اللہ کجرہ والا ہو حضب اللہ کا مرکز ہو یا مدینہ ہو عرب ہو عجم ہو ازان سے پہلے ہو بعد میں ہو ذکر تو محبوب کا مارا رسول مارا رسول مارا رسول حب تل دشکہ دلہ مارا رسول مارا رسول مارا رسول دوسری نشانی بھی حدیث سہی سہی شاک کی کوئی نہ رہے یہ حدیث تو اب سنانے لگا ہوں مشکات شریف باب المفاخرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب و پشیہ یومی و یسف تجھے کسی سے محبت ہو جائے سچی محبت ہو بنافتی نہیں سیاسی نہیں دکھلاوے کی نہیں سچی دلی محبت ہو تو پھر تجھے وہ محبت اپنے محبوب کا عیب نہ دیکھنے دے گی نہ سننے دے گی تیرے محبوب میں کوئی عیب ہو بھی سہی دوسروں پر نظر آنا ہے وہ آتا ہے آجا ہے تجھے نظر نہیں آئے گا کیونکہ محبت محبوب کا عیب دیکھنے سے اندا کر دے گی محبوب کا عیب سننے سے بہرہ کر دے گی محبوب کا عیب نظر اٹھائے گا تجھے نظر نہیں آئے گا خوبی نظر آئے گی اور محبوب کا عیب سن نہیں سکے گا جہاں محبوب کے عیب بیان ہو وہاں تو جائے گا نہیں اس میفل میں اور اگر چلا گیا پھر بغیرت بن کے نہیں بیٹھے گا پھر ممتاز قادری بن کے دیکھے گا پھر محبوب اس نشانی سے بھی بڑی آسانی سے پکڑے جا سکتے ہیں جی کہتے ہیں جنہا ہم محبت رسول اللہ سے کرتے ہیں کون سے رسول اللہ دیوار کے پیچھے کا علم کوئی تھا جنہیں کل کا پتہ کوئی نکل گیا ہوگا جنہیں اپنے انجام کی خبر کوئی نہیں اللہ کی بارگاہ میں تو وہ لفظ ہی نہیں بولتا اس سے بھی پتر خود آجز مسکین بندے ہیں دوسرے کو کیا دے سکتے ہیں ہمارے جیسے ہی بشر ہیں علم میں خانی دور سے سن نہیں سکتے سماعت میں خانی اختیارات میں خانی شفاعت میں خانی اتنی خانیاں نظر آ جائیں تو رسول اللہ نے نشانی جو بتائی وہ خود فیصلہ کر رہی ہے ان کے دلوں میں کوئی محبت نہیں چھوٹے ہیں اور جن کے دلوں میں محبت ہے وہ کہتے ہیں سب سے اولا ادبا تنفیدہ تنفیدہ کوئی ہاتھ کھلے نہ رہے سارے ہاتھ اٹھا کے تنفیدہ جا محبت مستفا تنفیدہ جا محبت مستفا جا محبت مستفا سدایشکا مستفا جا مستفا سدایشکا مستفا جن کے دلوں میں محبت ہے ان کی بولی یہ ہے رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے خلکتا مبرعم من کل عیب خلکتا مبرعم من کل عیب کہنک قد خلکتا کمات شاہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہر خامی سے ہر نکس سے ہر عیب پاک یوں لگتا ہے گویا کہ وہ مثال دیکھے کہہ دے گویا کہ یوں لگتا ہے آپ کے حسن جمال کو دیکھ کر آپ کے عیوب اور نقائد سے پاک ہونے کو دیکھ کر یوں لگتا ہے اللہ نے سب کو اپنی مرضی سے بنایا محبوب لگتا ہے جب آپ کو پیدا کرنے پہ آیا کہنک قد خلکتا کماتا شاہ اللہ اللہ آپ کی مرضی سے بنایا سبحان اللہ آلہ حضرت نے ذرا ترجمہ اردو میں کر دیا سبحان اللہ حضرت حسان بن ثابت کا کلام بھی فصاحت و بلاغت کا آلہ میں یہا ہے عربی میں ہے نا آلہ حضرت نے اردو میں کہہ دیا وہ شیر عموماً نادخان پڑھتے ہیں یا تو پڑھتے غلط ہیں یا پھر صحیح بھی پڑھیں تو اس کا مطلب بہت کم آتا ہے علماء کی بات نہیں کرتا وہ کمالِ حسنِ حضور ہے وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص نقص نقصے نہیں پڑھتے ورنہ بلکل مفون غلط ہے نقص کہ گمانِ نقص جہاں نہیں وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں یہی پھول یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے یہ دوامِ تھوہا نہیں اللہ رسول اللہ کو وہ کامل حسن ہے جہاں نقص تو چھوڑو بڑے دور کی بات ہے نقص کا گمان بھی نہیں اللہ 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 نقص کا وہم گمان بھی نہیں تو یہ جو مشہور ہے نا جہاں پھول ہو وہاں کانٹے ضرور ہوتے ہیں جہاں شمہ ہو ساتھ ہوا بھی ہوتا ہے جہاں کمال ہو وہاں زوال بھی ہوتا ہے آلہ حضرت نے کہا بلکل ٹھیک ہے کائنات اس کو مانتی ہے پر اسی کائنات میں ایک بارگاہ حسی بھی ہے جہاں یہ محورہ ٹوٹ جاتا ہے وہاں کمال ہے زوال کو ہی نہیں پھول ہے کانٹا کوئی اللہ اللہ شمہ ہے دھوہا کوئی اللہ اللہ واہ 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 انعام بھی سن لو جی چوتھا نقطہ سبحان اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں حدیث ترمزی شریف کی بہت ترمزی شریف کی حدیث قرآن و حدیث سے بار نہیں گیا ہوں ٹیم تھوڑا تھا اس کے اندر ہی گزارہ کیا ہے پھر بھی تھوڑا بات پھیل گئی دو چار پانچ منٹ اوپر ہی ہو گئے حضرت انس کہتے ہیں ایک شخص آیا دیاتی آکے رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے بعد سوال کیا متساعتو یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گا دیاتی تھا آگے قیامت کب آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا حکیمانہ جواب ارشاد فرمایا اس کو متوجہ کیا جس شیئے کی اسے ضرورت ہے گویا اشارہ تھا قیامت تو آکے رہے گی اس کو تُو چھو بتا تُو نے تیاری کیا کیا لے کر کے آ جائے گا اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی سیابی تھا چائے دیاتی تھا اُس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما سننے والی بات ہے توجہ قیامت کے لئے حضور فرما رہے ہیں کیا تیاری کی ہے کھل کے اُس نے بات مَا آدَتُ لَحَا مِنْ قَسِیرِ سَوْمِنْ وَلَا صَلَاتٍ وَلَا صَدَقَتٍ یا رسول اللہ حضور میرے دامن میں بہت زیادہ نمازیں نہیں سیابی ہو کہ فرض نماز چھوڑے ایسا ہونی سکتا یعنی نوافل کسرت سے نہیں پڑے زیادہ نفلی روزے نہیں زیادہ نفلی صدقات و خیرات نہیں ہیں یا رسول اللہ میرے دامن میں وہ زیادہ کوئی پونجی اور توشہ مجھے نظر نہیں آتا وَلَا اس کے باوجود میرا دامن خالی بھی نہیں آئے خالی نہیں لیکنی احب اللہ وَرَسُولَهُ لیکن میں حضور اللہ اور اس کے معبود سے محبت کرتا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ اِسَالَت نعرہ اِسَالَت نعرہ اِسَدْرِ نبی پاک نے فرمایا پھر خبرانے کی ضرورت کوئی نہیں اگر تیرے دامن میں میری محبت ہے تو سن لے پھر میدان قیامت میں آنمتا مَا مَن احببتا پھر قیامت والے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ زمانت دیدی رسول اللہ نے قیامت میں میرے ساتھ ہوگا اور دوسری حدیث مَنْ احببنی قَانَ مَعِی فِلْ جَنَّتِ قیامت میں بھی میرے ساتھ ہوگا جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا اس سے بڑا اور انام کیا ہو سکتا اللہ نے یہی انام اطاف فرمائے وَآخِرَ وَآخِرَ اَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا باش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور پیجیں سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام یہ شرط ہے کاش جب باشر میں سرکار تشریف لائیں اور سارے ان پر درود و سلام پھیجنے لگ جائیں تو کیا ہو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں اس کو ملا کے پڑا جائیں پہلے شعر میں شرط ہے دوسرے میں جزا ہے کہ جب یہ نظارہ ہو سرکار تشریف لائیں اور آل معاشر سارے ہی ان پر درود و سلام پڑھنے لگ جائیں تو خدمت کے فرشتے مجھے بھی آ رضا آئے آئے تو بھی شروع ہو جائیں مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام آپ یوں پڑا کریں کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور پھیجیں سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت تو جسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام صلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وَعَلَىٰ آلِهِ وَاسْحَابِهِ اَجْمَائِينَ اے میرے اللہ پچھلے کئی گھنٹوں سے یہاں اس بستی میں اس عبادی میں اس گراؤنڈ میں اس کے گلی کوچوں میں روڈوں پر ارد گرد تیرا ذکر ہو رہا ہے تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے تو جہاں تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر ہو وہاں تیری رحمتوں کی بارش موصلہ دھار برستی ہے میرے اللہ اس رحمت کی بارش سے ہمارے گناہوں کو دھوڑا ہمارے گزشتہ گناہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں زہری ہوں بطنی ہوں جان بوجھ کر ہم نے کیے ہوں یا غلطی سے ہوئے ہوں میرے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے آمین آمین آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے آمین نیکیاں کرنے کی توفیق اتا فرمائے انام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلا آمین آمین مغضوب علیہم کے راستے سے بچا آمین گمراہوں کے راستے سے بچا آمین اس چمنستان حضب اللہ چوراہی سے فیض حاصل کرنے کی نیت سے آئے ہیں دور دراز سے سب کی دلی جائز مرادیں پوری فرق آمین آمین سب کی الجنے پریشانیاں بیماریاں تکلیفیں دکھ سب دور فرما دے میرے اللہ سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا لے آمین اپنے معبوب نبی کا غلام بنا دے زندگی ہماری اسلام کے مطابق بنا دے آمین خاتمہ ایمان پر فرما دے قبر میں اپنے معبوب کی زیارت عطا فرما دے آمین قیامت میں ان کی شفاعت عطا فرما دے آمین حرمین طیبین کی بار بار بعد اب حاضریاں نصیب فرما آمین اسلام کا بول والا فرما آمین دنیا بھار میں مسلمانوں کو غلبہ اور فتح نصیب فرما آمین پاکستان کو ترقی اور استعقام نصیب فرما آمین اس ملک کو نظام مصطفیٰ کا غیرہ بنا خاص طور پر فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو صحیح معنوں میں آزادی عطا فرما آمین ان کی دکھوں کا مدعوہ فرما آمین ظالموں کو تباہ و برباد فرما آمین ان مظلوموں کو ظالموں کے چنگل سے چھٹکا راتا فرما آمین اس چمنستان چوراہی کو اس کے چشمہ فیض کو تا قیامت آباد رکھ آمین آمین تا قیامت قائم و دائم رکھ اس برکز رشت و ہدایت کو اور اس چمنستان کی آویاری کرنے والے ہمارے بزرگوں کا سایہ قائم و دائم رکھ آمین یہ فیض جاری اور ساری رہے ہیں لوگ فیض پاتے رہیں بڑے بڑے برطن بھرکے جائیں جو آگے بانٹ بھی سکے آمین خدایا بحق آمین بنی فاطمہ ابر قول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دست و داما آلے رسول آمین سل اللہ تعالیٰ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین لرحمت کا یا ارحم الرحیم موسیقی موسیقی